مکانوں کے تالے توڑ کر چوری کرنے والے شاتر چوروں کا بھانجا فور گروہ کے سرگنا کو مٹھ بیڑ میں کیا گرفتار یو بی کے اردوئی زلے میں پولیس نے بند مکانوں کے تالے توڑ کر چوری کی واردات کو انجام دینے والے گروہ کے سرگنا سمیت چار شاتر بدماشوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ شاتر چور گینگ کے سرگنا پولیس کے ساتھ ہوئی مٹھ بیڑ میں پیر میں گوری لگنے سے گھائل ہوا ہے پولیس نے پکڑے گئے بدماشوں کے پاس سے سونے چاندی کے لاکھوں روپے کے جے ورد نگدی اور تین تمنچے اور زندہ کارتوس ورامت کیے ہیں پکڑے گئے چوروں کی گروہ سے کئی چوریوں کا کھلاسہ کیا گیا ہے وہیں شاتر چور گینگ کا سرگنا کچھ دن پہلے ہی زمانت پر جیل سے چھوٹا تھا اور پھر سے گینگ کو سکریے کر چوری کے دھندے میں لگ گیا تھا شہاباد گوتوالی پولیس اور سوار ٹیم نے سانڈھی گوتوالی علاقے کے مقتارف حسمت علی اور پالی تھانے کے اچھن کو گرفتار کیا ہے جبکہ بلگرام کے محلہ کاجیپورا کے رہنے والے شاتر چور گینگ کے سرگنا کمرول کو مٹھ بھیڑ کے دوران گرفتار کر کے میڈیکل کالج میں بھرتی کر آیا ہے دراصل دیر راج شہاباد کوتوالی پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ شیرو مرنگر کے پاس کچھ بدماش موجود ہے جس کے بعد پولیس نے چھاپے ماری کی تھی اور اس دوران پولیس نے چوری کے جیوراق اویہ تمنچے سمیت تین چوروں کو گرفتار کیا تھا جبکہ گینگ کا سرگنا کمرول پتر انہ پولیس کو چکمہ دے کر موقع سے فرار ہو گیا تھا فرار چور کی کوتوالی شہاباد پولیس تلاش کر رہی تھی زوران شہاباد چھتر کے دیراورپور کے پانس اس کی لوکیشن ملنے پر پولیس نے اس کی گھیرہ بندی کی جس پر شہاباد چور گینگ کے سرگناک کمرول لے پولیس پر فائرنگ کی پولیس کے مطابق کمرول کی فائرنگ سے ایک سپاہی انوپ ہاتھ میں گولی لگنے سے گھائر ہو گیا جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ میں کمرول کے پیر میں ایک گولی لگی ہے جسے اویہ تمہنچے کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے گھائے لمسکہ میں شہاتر چور کو چور کے لیے میڈیکل کالیج میں بھرتی کرایا گیا ہے پولیس نے پکڑے گئے شہاتر چوروں کی گینگ سے لاکھوں روپے کے جیوراں تین تمنچے اور نگدی برامت کی ہے پولیس کے مطابق ان لوگوں نے آدھا درزن سے آدھیک چوری کی وارداتوں کو قبول کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس پکڑے گئے سبھی بدماشوں کو جیل بھیجنے کی کاروائی کرنے میں جھٹی ہوئی ہے تھانا صحابات باباد میں کل سچنا ملی تھی کہ کچھ چور جو ہیں کئی چھتروں میں چوری کر چکے ہیں وہ یوجنا بنا رہے ہیں اور اس پر ہماری سوارٹ ٹیم اور تھانا صحابات کی پولیس نے وہاں پر دویز دیا تو سانڈی روٹ پر اسے ابھیوکت پکڑے گئے اس میں سے ایک ابھیوکت پھرار ہو گیا اور تین گرفتار ہوئے ان کی گرفتاری سے پہلے چوری کی گئے سامان بھی ان کے پاس ایک آفی ماترہ مرامت ہوئے ہیں اور جو پھرار ابھیوکت تھا اس کی پولیس نے کامبنگ شروع کیا اور تلاس کرتے ہوئے دلاولپور کے پاس صبح ساڑھے چار بجے اس نے پولیس پر فائر کیا پولیس نے بھی جب آبی کاروائی کی جس میں وہ ابھیوکت کمرول پتر انہ گھائل ہوا تتہ ہمارے سپائی انوپ سنگھ کو بھی چھوٹے آئی ہیں اور کچھ سپائیوں کی بھی اور خرونچ آدھی لگی ہے جو گرنے پڑنے سے چھوٹے آئی ہیں ان کی بھی ڈاکٹری کرائی گئی اور ابھیوکت جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو نیالے کے سامنے پیس کیا جا رہا ہے اور غائل ابھیوکت کو جلاس پتال میں بڑھتی کرائی گئی یہ کافی ماترہ میں ہیں یہ سونے چاندی کی جو انہوں نے پہلے ساوات چھتر میں چھوٹیاں کی تھیں ان کو انہوں نے سوڑکار کیا ہے اور آپ کے شامنے جو برامتگی ہے اور ان کے پاس اویس سستر بھی ملے ہیں اور جس سے تالہ توڑتے ہیں اللہ نکب کہتے ہیں وہ بھی برامت ہوا ہے سبھی چیزیں سے برامت کی گئے